بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں کی تربیت اور نماز کی طاقت حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ مجھے حضر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دس باتوں کی وسیعت فرمائی ایک ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا گو تو ختل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے دوسرا والدین کی نافرمانے نہ کرنا گو وہ تجھے اس کا حکم کرے کہ بیوی کو چھوڑ دے یا سارا مال خرچ کر دے تیسرا فرض نماز جان کر نہ چھوڑنا جو شخص فرض نماز جان کر چھوڑتا ہے اللہ کا ذمہ اسے بھری ہے نمبر چار شراب نہ پینا کہ یہ ہر برائی اور فاہش کی جڑھ ہے پانچوان اللہ کی نافرمانی نہ کرنا کہ اس کے اللہ تعالیٰ کا غزب اور کہار نازل ہوتا ہے نمبر چھے اللہ لڑائی میں نہ بھاگنا چاہے سب ساتھی مر جائے ساتھوان اگر کسی جگہ وبا پھیل جاوے جیسے تعاون وغیرہ تو وہاں سے نہ بھاگنا آٹھ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا نوہ تمبی کے واسطے ان پر سے لکڑے نہ ہٹانا دس اللہ تعالیٰ سے ان کو ڈراتے رہنا لکڑی نہ ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے بے فکر نہ ہوں کہ باپ تمبی نہیں کرتا اور مارتا نہیں جو چاہے کرتے رہوں بلکہ ان کو حدود شریعہ کے تحت میں کبھی کبھی مارتے رہنا چاہیے کہ بغیر مار کے اقصر تمبی نہیں ہوتی آج کل اولاد کو شروع میں تو محبت کے جوش میں تنبی نہیں کی جاتی جب وہ بری عادتوں میں پھکتا ہو جاتے ہیں تو پھر روتے پھرتے ہیں حالانکہ یہ اولاد کے ساتھ محبت نہیں سخت دشمنی ہے کہ اس کو بری باتوں سے روکا نہ جائے اور مار پیٹ کو محبت کے خلاف سمجھا جائے کون سمجھدار اس کو گوارہ کر سکتا ہے کہ اولاد کے پھوڑے پھونسی کو بڑھایا جائے اور اس وجہ سے کہ نشتر لگانے سے زخم اور تکلیف ہوگی عامل ذرہ ہی نہ کرایا جائے بلکہ لاکھ بچہ روئے موہ بنائے بھاگے بہرحال نشتر لگانا ہی پڑتا ہے بہت سی حدیثوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ بچوں کے ساتھ برس کی عمر میں نماز کا حکم کرو اور دس برس کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر مارو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بچوں کی نماز کی نگرانی کیا کرو اور اچھی باتوں کی ان کو عادت ڈالو حضرت لقمن حکیم کا ارشاد ہے کہ باپ کی مار اولاد کیلئے ایسی ہے جیسا کہ کھیتی کے لئے پانی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو تنبی کریں یہ ایک ساں صدقات کرنے سے بہتر ہیں یہ ایک ساں تقریباً ساڑھے تین سے گلے کا ہوتا ہے ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت کریں جو گھر والوں کی تنبی کے واسطے گھر میں پوڑا لٹکایا رکھیں ایک حدیث میں ارشاد ہے کوئی باپ اپنی اولاد کو اس سے افضل عطیہ نہیں دے سکتا کہ اس کو اچھا طریقے تعلیم کریں اللہ تعالیٰ کی حباتوں پر عمل کرنے کے توفیر عطا فرمائیں سبحان اللہ احمدی سبحانک اللہ احمدی نشران لا الہ ادھا تنستخفیر قواتو بھی لیں جوئیوے چانل پر پہلی مرتبہ ان چانل کو سبسکرائب کر لیے موسیقی